امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ خود جاتے ہیں اور آپ مقاملہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے اور تابوں میں نکائے اور نوایتوں میں اس طرح آیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سجدے میں اپنے جان قربانی کیا اس وقت بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا اس وقت بھی آپ نے نماز کی کوئی اہمیہ دی آج ہم خود دیکھیں آج ہمارا سب کو سلام آدیں ہمیں کسی جسم کی پریشانی نہیں ہے ہمارے ہاتھ پاؤں سلام آدیں ہمیں کسی کا خوف کو ڈرنا نہیں ہے اس کے باوجود ہم خود دیکھیں ہماری نمازوں فاعل کیا ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے آپ کو امام حسین سے محبت کرتے ہیں ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو محبت ب LIN symmetric محبت دکھانے کا انداز کیا ہوتا ہے ہم کھالے کپڑے پھینکنے دیں یہ سمجھ کے کہ ہم امام حسین سے بعضہ محبت کرنے cones ہم کیا کرتے ہیں ہم آپ دعونیوں جب آپ کسی زندگیوں کے لئے چلے آدھے ہیں ہم بہت محبت کرنے裡面 ہم کیا کر لتے ہیں ہم اللہم دیکھنے کیلئے چلے آدھے ہیں ہم یہ بہت زیادہ محبت کرنے والے یعنی جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے وہ ہم کام کرتے اور ہم سمجھتے ہیں ہم امام تو اس لئے سے بہت زیادہ محبت کرنے بارے ہیں لوگ تاسے بجاتے ہیں جو بجا رہے ہیں ہم اس کو دیکھنے کیلئے جاتے ہیں یاد رکھئے کہ اگر آپ خود نہیں بجا رہے جو لوگ بجا رہے ہیں ان کے جارے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھنے کا تماشا جو بن رہا ہے اس میں آپ اضافت کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کے اندر شریکہ کار ہو رہے ہیں وہ اسی جدا سے آپ کو بچائے کہیں تازیہ جا رہا ہے کہیں سے علم جا رہا ہے آپ کیا کریں آپ وہاں سے آپ کو بچائے وہاں پر کھڑے نہ ہو دیکھیں نہ تو کیا کرتے ہیں تازیہ دیکھنے کیلئے جاتے ہیں علم نے اکنے کیلئے جاتے ہیں وہ ہاں سب دیکھنے کیلئے جاتے ہیں وہ ہم دیکھیں امام حسین ردی الطاہ amenities اپنا سب کل طربان کر دیا ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی نیازیں دلانے چاہیے اور پھر قرآن خانی کرمایا رات خانی کرمایا یاسن شریف کرمایا ان کو عیسیٰ لے سواب کریں یہ کام کرنے چاہیے ہمیں ان دنوں کے اندر لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے اب مرسیاں جلاتے ہیں مرسیاں سنتے ہیں یہ چیزیں آپ کو دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو سے ہم محبت کرتے ہیں جب ہم یہ کام کریں گے تو آپ مطاہ امام حسین ہم سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے کیوں یہ کام کرنے ہم آنے چاہے آپ دیکھیں کہ کربلا کے اندر اپنا سب کچھ امام حسین قربان کر رہے ہیں موجوان حضرت عقاسی علی اکبر گنڈنے گنڈے علی رسکر دودھ پیدے بچے وہ بھی کربلا کے اندر شہید ہو رہے ہیں ایسا علام ہوگا اپنے کربلا کے اندر ابھی آپ زین کے اندر لے کر آئے ہیں اور پھر آپ چوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم زیرمان بزار مسکریوں کے اندر بستی کے اندر اب اس کو بڑا دیتے ہیں بس کربلا اکرس مہتر آئی تھی امام حسین کو پر شہید کر دیا گیا لیکن بزار بڑا دور کر سوچیں ان چیزوں کو سوچیں کہ امام حسین نے یہ سب کچھ کیا اگر امام حسین یہ نہیں کرتے آج ہم اس طرح بیٹھے ہوئے اس طرح ہم سیکھ رہے ہیں ہمارے لئے یہ آسانیہ ہے خدای قسم یہ آسانیہ نہیں ہوتی اگر امام حسین اپنے آپ جان کو قربانہ پیش نہیں کرتے اپنی جان کا نظرانہ نہیں دیتے یہ شاید کہتا ہے نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہ جس نے اسلام کو زندہ کیا کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے یعنی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد امام حسین نے اپنی جان کا نظرانہ دے کر اپنے اہلے خانہ کی جان کا نظرانہ دے کر اسلام کو زندہ کر دیا کہ دیار اسلام کو آ بھی آ رہی تھی اسلام کی جنگے کو پھولا پہ گالا کر دیا ہوئی اور آج مکتہ کرتے ہیں اسلام کے جنگے کو نیچے کی طرح نہیں کر آ رہے اوپر کی طرح دیکھر نہیں جا رہے آپ دیکھیں نا آپ سنتے رہیں ہمی دیکھیں کشمیر کے کیسے معاملہ چل لیں ہندو جو ہیں کافر ہیں ہندو ہیں مسلمانوں پر کس طرح ظلم اسیطم کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہوا تقریباً ایک مہینے سے زیادہ ہویا کشمیر پر ہندو ابھی تک کرفیو لگائے ہوئے ہیں ان کے گھروں میں کھانا نہیں ہے ان کے گھروں میں پانی نہیں ہے قدویات نہیں ہے دوائیاں نہیں ہے بیمار پڑھ رہے ہیں شہیدوں پر چلے جائے ہیں مسلمان مسلمانوں پر اس طرح ظلم اسیطم کیا جا رہا ہے کیوں؟ کہ مسلمان اب ایک جگہ اکٹھتے نہیں ہیں مسلمان فرافات میں جا پڑھیں مسلمان نے امام حسین حضی اللہ تعالیٰ نے کی صیرت پر چھوڑ دیا ہے ہمارے اندر سے حسینیت ختم ہو کی چلی جا رہی ہے اس لیے کہ یہ کمکار اور مشرقین ہم پر اس طرح ظلم و سکم کرتے چلے جا رہے ہیں اس طرح ہم پر ظلم و سکم کر رہے ہیں تو اب ہم اپنے اندر سے یہ چیزیں ختم کریں گے اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالیں گے تو دیکھیں جسی میں مجال نہیں ہے کہ کوئی مسلمان پر امگلی بھی دکھا سکے مانکہ بار بھی دکھا سکے